دوستو جب بھی ہم اتحاس کو پلٹ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں زیادہ در پرانی سب بتائیں اور مانتائیں ایسی رکھتی ہیں کہ اگر ہم انہیں فالو کرتے ہیں تو ہم آگے بڑھنے کی جگہ پیچھے چلے جائیں گے لیکن کئی بار ان اتحاس میں جھاکتے ہوئے ہمیں کچھ ایسے بھی ثبوت اور کاریگری کے اتنے بہترین نمونے ملیں کہ جنہیں دیکھ کر ہماری آنکھیں اس بات پر یقین ہی نہیں کرتی ہیں کہ آج سے ہزاروں سال پہلے بھی ہمارے پوروج اس طرح کی ٹکنالوجی کا استعمال کرتے رہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے کوچھ ایسی ٹکنالوجیز کے بارے میں جو پراشین کال میں استعمال کی جاتی تھی جن کا یا تو آج کوئی توڑ نہیں ہے یا پھر آج بھی ہماری ٹکنالوجی بھی کہیں نہ کہیں ان کی ٹکنالوجی پر ہی بیزد ہے دوستو آج کل آٹومیٹک دور کا ہر جگہ استعمال ہوتا ہوا دیکھنے کو ملتا ہے آٹومیٹک دور سکول کے گیٹ سے لے کر مال، ہسپیٹل اور بڑی بڑی بلڈنگز میں بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں جسے ہو سکتا ہے کہ آپ اسے آج کی مارڈن ٹکنالوجی سمجھیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ ٹکنالوجی صرف آج ہی دیکھنے کو ملتی ہے بلکہ کئی شدابدی پہلے بھی جب گریگ سب بتا اپنے چرم پر تھی تب بھی ایسی آٹومیٹک دور کا چلن ان کی آن دیکھنے کو ملتا ہے کہا جاتا ہے کہ ایک مندر کے لیے ایک انسان نے رسیوں اور پولے کے مدد سے ایسی ایک آٹومیٹک دور کی ٹکنیک کو بنایا تھا جس کے بعد اس ٹکنیک کو مندر کے دروازے میں بھی لگایا گیا اور پھر وہ پوری طرح سے آٹومیٹک دور میں بدل گیا اس ٹکنالوجی میں پانی سے بھرے برتن کو گرم کیا جاتا تھا اور پھر اسے پائپ کے درو بھیجا جاتا تھا جس سے کی ایک پریشر جنریٹ ہو رہا تھا اور اس پریشر کی مدد سے رسیاں پولی کے کارنٹ کھچ جاتی تھیں اور دروازہ کھل جاتا تھا اس سمیں ایسے آٹومیٹک دور کو مندر میں بہت شب مانا جاتا تھا گریک فائر گریک فائر بیسیکلی بائی جنٹائن ایمپائر دوارہ استعمال کیا جانے والا ایک بہت ہی بناشکاری ہتھیار تھا جو دشمن سینہ پر آگ کی بارش کر دیتا تھا اس گریک فائر کو بنانا اتنا مشکل ہے کہ آج بھی ہم اس کے فارمولے ڈیکوڈ نہیں کر پائیں کہ آخر یہ گریک فائر کیسے کام کرتا تھا بائی جنٹائن ایمپائر کے غریب تو اس ہتھیار کا استعمال زیادہ تر عربوں کے آکرمن سے بچنے کے لئے کرتے تھے جو کی ساتھوی سینکچوری کے سب سے پہترین مناشکاری ہتھیاروں میں سے ایک تھا اس گریک فائر کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ یہ سمدر میں بھی آگ لگا سکتا تھا اور جو بھی دشمن دیش اس ہتھیار کو لوٹ کر بھی لے جاتا تھا وہ بھی کبھی اس ہتھیار کو چلا نہیں سکا کیونکہ نہ تو اس زمانے میں اور نہ ہی اس زمانے میں کسی کو نہیں پتا کہ آخر یہ آگ فیکنے والا دنیا کا سب سے پرانا ہتھیار کام کیسے کرتا ہے اینٹی ڈوٹ دوستو پرانچین کال میں اگر بات رومن سامراجی کی کریں تو اس میں کسی کو دھوکہ دینا اس پر پیچھے سے وار کرنا یا کسی سامراجی کو چھیننے کے لیے اس کی ہتھیار کر دینا بہت عام بات تھی اسی لئے ہر راجہ یا شاسک یا ہر وہ انسان جو شاسک بننا چاہتا تھا اپنی سرکشہ کا بہترین انتظام کر کے رکھتا تھا ایسے انتظاموں میں زیادہ تر لوگ بہت شکتشالی انگرکشک یا وشواس پاتر سینہ پتیوں کو اپنے ساتھ رکھتے تھے لیکن رومن سامراجی میں ہی بعد میں ایک راجہ ایسا بھی ہوا جسے ان انگرکشکوں سے بھی زیادہ سرکشہ محسوس نہیں ہوتی تھی اسی لئے اس نے کسی بھی دن اپنی ہتھیا ہو جانے کے ڈر سے خود کو دوسری طرح تیار کرنا شروع کر دیا جسے اس نے روز تھوڑا تھوڑا زہر کھانا شروع کر دیا اس نے زہر کھانا اس لئے شروع کیا تھا کہ اگر کوئی اسے غلطی سے ایک روز زہر کھلاتا بھی ہے تو اس کے شریر پر زہر کا کوئی اثر نہ ہو کیونکہ اس نے اپنے شریر کو پہلے سے ہی زہر دے دے کر اس لائق بنا دیا تھا کہ کوئی بھی زہر اسے کسی بھی طرح کا نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا اسی کے بعد کچھ جڑی بوٹیاں اور زہر کو ملا کر کسی بھی طرح زہر کا اینٹیڈوٹ تیار کیا جانے لگا آج بھی کسی بھی اینٹیڈوٹ کو ایسے ہی تیار کیا جاتا ہے سٹیم اینجن دوستوں ایلیکس انڈریہ کے ہیرون نے بہت پہلے ہی سٹیم اینجن کا عوشکار کر دیا تھا بسیکلی یہ سٹیم سے چلنے والا ایک مینی اینجن تھا جسے کچھ اس طرح بنایا گیا تھا کہ ایک بڑے سے پارٹ میں پانی کو عبالنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا اور پھر اس پارٹ سے دو پائپ بار نکلتے تھے اور اسے ایک خوکلے سفیریکل گولے میں لگا دیتے تھے جیسے ہی پانی عبالنے لگتا تھا تو پانی کے عبالنے کے کارن بھاپ جنریٹ ہوتی تھی برتن میں جیسے ہی بھاپ بننی شروع ہوتی ویسے ہی وہ بھاپ گرم ہونے کے کارن اوپر اٹھنے لگتی جس کے بعد ساری بھاپ دونوں پائپوں کی مدد سے اس خوکلے گولے کے اندر چلی جاتی تھی خوکلے گولے میں دونوں سرے پر دو چھوٹے چھوٹے چھیت کیے گئے تھے جس کی مدد سے بھاپ بہت تیزی سے اٹموسفیر میں نکلنے کی کوشش کرتی تھی اور اس کوشش میں وہ بھاپ جیسے نکلتی تھی ویسے ہی وہ ایک فورس بھی جنریٹ کر دیتی تھی یہی فورس اس خوکلے گولے کو چلانے کے لیے کافی تھا بعد میں جب سٹیم اینجن کا عوشکار کیا گیا تو شروعاتی سٹیم اینجن بھی کچھ نہ کچھ اسی سٹیم اینجن کی طرح دکھائی دیتے تھے اور ان کا کانسپٹ اس سٹیم اینجن سے بلکل الگ نہیں تھا وائیکنگز کا سانسٹون دوستو دنیا جب شروع ہوئی تو اس کے شروع ہونے کے بعد تقنیقی میں ترہ ترہ کے وکاس بھی ہوئے اسی وکاس کے کرم میں کچھ تقنیق ایسی بھی تھی جنہوں نے انسانی زندگی کو پوری طرح سے بدل کر رکھ دیا تھا اور اسی وکاس میں جس تقنیق کا سب سے بڑا ہاتھ تھا وہ تھا کمپس یعنی دشا سوچک ینتر اس کمپس کے استعمال سے پہلے لوگ اکثر اپنی آتراؤں میں دشا پھٹک کر کہیں اور جانے کے بجائے کہیں اور ہی چلے جاتے تھے لیکن بعد میں جب کمپس کا عوشکار ہو گیا تو اس سے اس سمیں کی سمدری آترہ سے لے کر آج تک کی سمدری آتراؤں کو آسان بنایا گیا آج بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کے فون میں کمپس کا ایک ایپ انبیلٹ ہوتا ہے لیکن اس کے عوشکار سے خریب ایک ہزار سال پہلے وائیکنگز جنہ جاتیاں ایسی تھی جو سمدر میں لمبی لمبی آترائیں کیا کرتی تھی ان کے پاس تو ایسا کوئی دشا سوچک ینتر نہیں تھا اسی لیے وہ زیادہ تر تاروں اور سورج کی پوزیشن کو دیکھ کر ہی آترہ کیا کرتی تھے لیکن سمدری آتراؤں کے دران کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جب سورج نہیں نکلتا ہے اور بادلوں سے گھرا رہتا تھا ایسی کنڈیشن میں یہ وائیکنگ یاترہ کیسے کرتے تھے تو اس کا جواب ہے سانسٹون جی ہاں ایسا کہا جاتا ہے کہ وائیکنگز کے پاس اس سمیں کا ایسا سانسٹون تھا جو بادلوں میں بھی چھپے ہوئے سورج کی پوزیشن کا اندازہ لگا لیتا تھا اور اسی سٹون کی مدد سے وہ لوگ اپنی دشا طے کر پاتے تھے اس سانسٹون میں لگا ہوا وہ کانچ کیا تھا آج تک لوگوں کے لیے ایک مسٹری ہے روبارٹ روبارٹ کا نام سنتے ہی ہمیں مشین لرننگ اور اے آئی جیسی ٹکنالوجیز کا خیال آنے لگتا ہے جس کی مدد سے آج پوری دنیا میں کئی ایسے پروگرامیبل روبارٹس بنایا جا رہے ہیں جو بلکل انسانوں کی طرح ہی کام کرنے کے لائک ہیں لیکن دوستوں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ آج سے کچھ صدی پہلے ہی دنیا کے بہترین انجینئر اور کلاکار لیوناڈوڑا ونچی نے ایک پروگرامیبل روبارٹ بنا دیا تھا یہ ایسا روبارٹ تھا جو کہ راجہ کی خدمت میں خود کو پیش کر سکتا تھا بیسیکلی لیوناڈوڑا ونچی نے لکڑی اور لوہے کے مدد سے ایک ایسا شیر تیار کیا تھا جو خود بخود چل بھی سکتا تھا اور کئی ایسی حرکت کر سکتا تھا جو ایک شیر عام طور سے کرتا ہے جسے اس زمانے میں لوگ چمتکاری مانتے تھے لیکن ایسا نہیں ہے کہ لیوناڈوڑا ونچی سے پہلے روبارٹ دنیا منائی تھے بلکہ ایسا کہا جاتا ہے کہ تیروی صدی میں بغداد کے ایک شخص نے کچھ پروگرامیبل روبارٹس منائے تھے دوستو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ کیسے انشین ٹکنالوجی بھی ایک طرح سے آج کی ہماری ٹکنالوجی کے برابر تھی یا کہیں نہ کہیں اس سے آگے بھی تھی جو کہ آج کے سمعے میں ہمیں حیران کرنے کے لئے کافی ہے کہ آخر اس سمعے اتنی بہترین انجنرنگ لوگوں کے بیچ کیسے وکست ہوئی اور کیا آنے والے ہزار دو ہزار سال بعد کی جنریشن بھی ہمیں ایسی ٹریٹ کریں جیسے آج ہم اس انشین ٹکنالوجی کو ٹریٹ کر رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا پرانے زمانے کی ٹکنالوجی اتنی بہتر تھی کیوں اس سے آج کی ٹکنالوجی پیچھے ہے آپ اپنی رائے ہمیں کومنٹ باکس میں بتا سکتے ساتھی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ پھولیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں